سیو سبیشت کمیونکیشن اور ارکنیزیشن کی حوالے سے کیا کہنا چاہیے ازاد چکو کشمیر ہیں جبکہ بلکستان میں جو ہے وہ افیکٹیوی جو ہے یہ لوگ کام کر رہے ہیں اور اس حوالے سے آپ کا کیا نکتہ نظر ہے اسیو بہت ہی منظم اور محصر تنظیم ہے اور اس کے بعد یہ کہ ازاد کشمیر خاص طور سے اس کا انٹرنیٹ کے حوالے سے اور تیلی کمیونکیشن کے حوالے سے بہت اہم مرکزی کردار ہے تو ہم اس کو سلام پیش کرتے ہیں جب بھی وہاں کبھی بہران ہوا ہے تو اسیو نے اپنا کردار عدا کیا ہے ازاد کشمیر جو اس میں آئے دن کوئی نہ کوئی چھوٹے بڑے حدثات ہوتے رہتے ہیں تو اس میں اسیو جب بھی کوئی ریلیف آپریشنز ہوتے ہیں یا اس کے علاوہ جو مدد کرنی ہوتی ہے تیلی کمیونکیشنز کے حوالے سے وہ صفحے اول میں کھڑا ہوتا ہے اور اس مرتبہ بھی اس کا کردار ویسا ہی قابل تعریف ہے اور ویسا ہی مثالی ہے اسیو کے جو ڈائریکٹر چنرل ہیں میجر چنرل علی فرحان صاحب ان کے لیے کیا میسیز دینے شاہی ہے ہم آپ کا شکریہ دا کرتے ہیں کہ آپ اس بہران میں ہمارے مدد کر رہے ہیں پوری قوم کی رہنمائی کر رہے ہیں یعنی یہ صرف آزاد کشمیر کے لئے آزاد کشمیر میں بھی ان کا ایک بہت زبدست سیٹ اپ ہے لیکن پورے پاکستان میں جو ان کا کردار ہے وہ قابل تحسین ہے جی ناظرین یہ تھے آج کے ہمارے سپیشل گیسٹ اور ہماری جو کوشش تھی کہ ہم آپ کو وقتاً فوقتاً جو ہے وہ ڈیفرنٹ جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوتی ہیں اس حوالے سے اپ ڈیٹ بھی کریں اور اس کے ساتھ ایک گفت شنید بھی ہونی چاہیے تھی اور یہی وجہ تھی کہ آج کے ہمارا سپیشل پروگرام جو ہے وہ آرگنیز کیے گا اس کے ساتھ ہی راجہ کامران کو دیجی زادت اپنا اور اپنے چانے والے پر بہت سا خیار رکھے گا اللہ حافظ